اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا اپنا دوست شراز احمد تو آج کی سوڑی میں بات کرنے جا رہے ہیں 44 گورنمنٹ نرسنگ کولیجز کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگوں پتا ہے کہ گورنمنٹ نرسنگ کولیجز کی فرسٹ میری لسٹ جو ہے وہ ڈسپلے کر دی گئی ہے جس کے لیے سٹڈنٹس کو ٹائم دیا گیا ہے کہ وہ 31 اگست تک اپنی جوائننگ یا آپ گریڈیشن کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریسپیکٹیو کولیج کے اندر سمیٹ کروا سکتے ہیں تو آج کی سوڑی میں بات کریں گے کہ سیکنڈ میری لسٹ آپ کی کب ڈسپلے ہوگی اور ایکسپیکٹیڈ میری لسٹ کا کیا ہوگا اور آپ گریڈیشن کا پروسس کمپلیٹ آپ کو اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ کی کلاسز کا جو آگاز ہے وہ کب ہوگا تو آج کی سوڑی میں ہم یہ سارے پوائنٹس ڈسکس کریں گے سٹیپ بے سٹیپ تو آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لینے ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں کیونکہ یہ نرسنگ کا ایک اوفیشل چینل ہے جہاں پہ اوفیشل انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے ملے ہمارا پوائنٹ ہے کہ آپ کی سیکنڈ میری لسٹ کب ڈسپلے ہوگی تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کی فرسٹ میری لسٹ کے اندر جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو جوائننگ کا ٹائم دیا گیا ہے اکتیس اگست تک وہ اپنی جوائننگ دے سکتے ہیں اکتیس اگست سے ایک دو دن کے اندر اندر آپ کی جو سیکنڈ میری لسٹ لگا دی جائے گی اکتیس اگست کو آپ کا جوائننگ کا جو فرسٹ لسٹ کا پروسٹ کمپلیٹ ہو جائے گا then آپ کی دو سے تین دن کے اندر اندر آپ کی second merit display کر دی جائے گی ہمارا second point ہے کہ second merit کے اندر expected merit کیا ہوگا اگر ہم بات کریں second merit کی تو second merit میں male کے لیے آپ کا جو first merit merit تھا وہ 1085 تھا اور یہ most expected کہہ یہ جا رہا ہے کہ آپ کی second merit میں یہ 1080 تک آ سکتا ہے اس سے اوپر بھی رہ سکتا ہے اور 1080 تک بھی آ سکتا ہے اس کے لئے second merit اگر ہم female کی expected merit کی بات کریں first merit میں آپ کا 972 کے اوپر رکھا تھا اور second merit list کے اندر آپ کا جو merit ہے وہ امید کی جا سکتی ہے کہ 970 یا 90969 تک جا سکتا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں آپ gradation process کی اب basically gradation process آپ نے details میں سمجھ لینا ہے کہ basically gradation process ہے کیا سب سے پہلے جب آپ نے application اپنی submit کی تھی پاکستان nursing admission system کے official website کے اوپر وہاں پر آپ کو preference کی ایک list دی گئی تھی کہ آپ اپنی according اپنی preference select کریں means آپ اگر merit کے according آپ کا نام وہاں تا ہوگا تو آپ کے according to your merit وہاں پہ نام آ جائے گا means آپ نے 44 nursing college کو select کر سکتے تھے preference میں آپ جو ہے اپنے numbers کے according اور آپ کی seeds کے according اور percentage کے according آپ کا اس college کے اندر respectively according to merit of all students آپ کا نام وہاں پہ آئے گا اب جن students کا مثال کی طور پر کسی student کا نام اس کے 32 number والے preference کے college میں آیا ہے تو وہ expect یہ کر رہی ہے کہ میرا next my list کے اندر کسی اور college کے اندر نام آ سکتا ہے اگر وہ اب اس میں یہاں پہ دو conditions ہے جب آپ joining دینے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ یا آپ کو وہاں آپ اس کو join کر لیتے ہیں college کو یا آپ وہاں پہ upgradation کی application دیتے ہیں کچھ colleges میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ upgradation کی application نہیں دے سکتے تو آپ نے ان کو website کا جو official notification ہے وہ آپ نے ان کو دکھا دینا ہے کہ یہاں پہ upgradation کا option ہاں موجود ہے تو ہم upgradation کی application دینا جاتے ہیں جب آپ upgradation joining تو آپ کو لازمی دینے پڑے گی چاہے آپ نے upgradation کروانی ہے چاہے نہیں کروانی اس کے بعد جب اگر اگر آپ نے upgradation کروانی ہے تو پھر آپ کا نام جو ہے وہ دوبارہ سے mad list کے اندر آ جائے گا اور وہ دوبارہ سے circulate ہوگا according to your merit according to your preference اور according to the seat in that college جہاں پہ آپ جانا چاہتے ہو تو ان تمام ان تین جزوں آپ کے merit آپ کے seat اور آپ کی preference کے according آپ کا نام next جا آپ کو college ہوگا وہاں پہ آئے گا students کا یہ سوال تھا کہ سر ہم جو ہے وہاں پہ upgradation والے جو فارم ہوگا وہاں پہ اپنا college جہاں پہ ہم جانا چاہتے ہیں اس کا نام لکھ سکتے ہیں تو اس کا انصر یہ ہے کہ آپ وہاں پہ اپنا نام اپنے اس college کا نام نہیں لے سکتے جب آپ نے apply کیا تھا اس time تو آپ نے سب college کو according to preference وہاں پہ select کیا تھا تو automatically ہی جس ترتیب سے آپ نے وہاں پہ اس کو select کیا تھا اس ترتیب کے اندر ہی آپ کا upgradation ہوگی second list جب display ہوگی تو جن students کا first list میں کسی nursing college کے اندر نام آیا ہے تو وہ automatically جنہوں نے upgradation کی application دیا تو automatically ہی respective college کے اندر اس کا نام جو ہے وہ آ جائے گا کافی سارے جو colleges ہیں وہ fee اس لیے نہیں لے رہے وہ اس دفعہ fee اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ آپ کا upgradation کا جو process ابھی چلے گا then ہی جب confirmed ہوگا کہ یہ students یہاں پر اسی college میں ہی رہیں گے then آپ کا fee کا بھی آپ سے fees بھی لی جائے گی اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کی requirements ہیں آپ کی classes ہیں وہ سارا آپ کو بتایا جائے گا اس کے لیے لیے آپ کو guide کیا جائے گا ہمارا point ہے کہ sir classes کب start ہوں گی دیکھ کر ہم classes کی بات کریں تو classes جو ہیں وہ تقریباً آپ کی 10 سے 15 دن کے اندر اندر classes start ہو جائیں گی یہاں پہ ایک اور exception یہ ہے کہ different college اپنی classes different rates کو start کریں گے means کچھ colleges یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 سے 15 دن کے اندر اندر classes start کر دیں گے یہاں پہ ایک چیز ضروری ہے کہ classes جو ہیں وہ 10 سے 15 دن کے اندر اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی یہاں پہ mail listیں لگنی ہیں آپ کی first mail list لگے گی پھر آپ کی second mail list لگے گی پھر آپ کی third mail list لگے گی تو جب تک confirmed نہیں ہو جائے گا کہ اس college کے اندر اتنے students permanently joined کر لیا انہوں نے then تب تک وہ classes کا آغاز نہیں کر سکتے classes کا آغاز most expected یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا 10 سے 15 دن کے اندر classes کا start ہو جائے گا جن students کا admission ہو گیا وہ نیچے description میں number دیا گیا ہے وہاں پہ contactor کے ہمارے free study group کے اندر add ہو جائیں جہاں پہ آپ کو first year کا complete data provide کیا جائے گا آپ کو complete guide کیا جائے گا اس کے علاوہ ہماری ایک service ہے یہاں پہ آپ کو نظر آر ہوگا پی ایم بی ایس پیڈی وی نیس میڈیکل بکس service اس پر آپ message کر کے اپنا نام ایڈریس اور phone number کے ساتھ آپ ہمیں books order کر سکتے ہیں بی ایس ان first year کی ہم جو sets آپ کو دے رہے ہیں وہ تقریباً 8 سے 9000 کے approximately درمیان ہے تو ہماری جو prices ہیں وہ بالکل ہی مناسب ہیں انشاءاللہ آپ مہنی service کو use کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کچھ باتیں آپ کے سمجھ میں آئیں گی تو آپ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمیٹس میں آپ اپنے سوال پوچھیں اور جن student کا نام آ گیا ہے وہ لازمی کمیٹ میں mention کرو اور اس number کے اوپر جو description میں دیا گیا ہے اور description کے اندر 3 سے 4 communities دی گئی ہیں جہاں پہ books کی community ہے جہاں پہ academy کی community ہے جہاں پہ آپ کی carrier guide کی community ہے آپ ان سب communities کو بھی joining کر سکتے ہیں اور ہمارے جو free study groups ہیں وہاں آپ اپنا message کریں گے وہاں پہ اپنا name college name اور vice verification آپ کریں گے then یہ آپ کو respective group کے اندر add کیا جائے گا آپ کی complete verification کے بعد thank you so much